نگرہ وزیراعظم کون ہوگا سب کو فیصلے کا انتظار وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کل اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کر کے نگرہ وزیراعظم کا نام فائنل کریں گے جلیل ابباس جلانی مضبوط امیدوار وزیراعظم ہاؤس آمد شہباز شریف سے ملاقات کریں گے جلیل ابباس جلانی سابق سیکٹری خارجہ بھارت اور امریکہ میں پاکستان کے صفیر رہ چکے ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ کو نگرہ وزیراعظم خزانہ بنایا جانے کا امکان حفیظ شیخ دو دن پہلے پاکستان پہنچ چکے ہیں شیئرمن پی ٹی آئی کی سزا پر کوئی خوشی نہیں یہ اچھی روایت نہیں ہے دشمن کے بارے میں بھی بدعوہ نہیں کرنی چاہیے وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی سے الویدائی خطاب کہا میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان یہ سولہ ماہ تھے اور دنیا کے ہر پورم پر مسئلہ کشمیر کو جاگر کیا مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وزیراعظم خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے ہر پورم پر آواز اٹھائی وزارت خارجہ کی کوششوں سے عالمی سطح پر پاکستان کو بہت سے اوہدے ملے پاکستان کی تاریخ کی بہترین حکومت ختم ہو رہی ہے سابق وپاکی وزیر پاواد چودری کا ٹوئیٹ لکھا اس حکومت نے آئین سے انحراف کر کے جمہوریت کا خاتمہ کیا بدترین انسانی حقوق کے ریکارڈ بنائے اور محشت تباہ کی حماد ازر نے کہا پی ٹی ایم حکومت پاکستانیوں کے لیے توہین تھی محشت کو تباہ کیا انسانی حقوق کے خلاف ورزی جمہوریت کو سبوتاس کیا کیا قومی سمبلی میں وزیراعظم کی تقریر کے دوران آرکین کی غیر سنجید تھی آرکین وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو گھیر کر باتیں کرتے رہے شہباز شریف نے کئی بار مڑ کر پیچھے دیکھا پھر خاموش ہو گئے سپیکر نے آرکین کو چھپ رہنے کا کہا باتیں چلتی رہیں تو وزیراعظم نے رانہ سناؤلہ کو آگے آ کر بیٹھنے کا کہا اس کے بعد بھی تقریر کے دوران آرکین کی گفتگو جاری رہی وزیراعظم تقریر روکتے اور سپیکر آرکین کو خاموش ہونے کا کہتے رہے پارک پارچ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے زیار ہے دشمنوں کے مضموم عظائم ناکام بنا دیں گے آرمی چیف کی جہلم کے قریب پارنگ رینج کے دور پر گفتگو جنرل سید آسیم منی نے لائف وائر اور جدید ٹینکوں کی مشکے دیکھیں لانگ ریج آرٹلیری گنز اور آلات کا مشاہدہ کیا جوانوں کی پیشاورانہ صلاحیت اور جدید ہتیاروں پر مہارت کو سراحا اسٹرائک کورٹ کے دستوں کے جارہانہ جسپے کی تاریف کی حکومت کا آخری دن بھی عوام کو زوردار جھٹکا بجلی ایک روپہ اکیاسی پیسے فی یونٹ مہنگی کراچی کے سارفین کے لیے بجلی دو روپہ اکتیس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی نیپرا نے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں اضافے کا نوٹفیکیشن جانی کر دیا اطلاع کا گست کے بلوں پر ہوگا آئی سی سی نے ورلڈ کپ کا شیڈیول تبدیل کر دیا میگا ایونٹ کے نو میچز کی تاریخیں تبدیل پاکستان کے تین میچز کی تاریخیں بدل دی گئیں سب سے بڑا پاک بھارت مقابلہ سودہ اکتوبر کو احمد آباد میں ہوگا پاکستان اور سیلنکا کا میچ بارہ کی بجائے دس اکتوبر کو کھلے جائے گا پاکستان اور انگلینڈ کا میچ کولکتا میں بارہ کی بجائے گیارہ نومبر کو ہوگا انگلینڈ اور فانستان کا میچ پندرہ اکتوبر کو ہوگا جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا بارہ اکتوبر کو ٹکرائیں گے